بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلالغاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مشینری کاش کے فروغ کے لیے فصلوں کی پیداوار بڑھانے کا منصوبہ تو اس میں جو اینا سب سیٹی گورنمنٹ آپ انجاب دے رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ ذرائع لاتبار کس طرح سے سب سیٹی دیتے ہیں اور ان کا درخواست کا طرقہ کار کیا ہے لیکن آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے ہمارا چینل اگری سلوشن اس کو سبکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور دوسرے دوستوں تک بھی دوسرے دوستوں تک ہماری آواز کو پہنچائیں تاکہ کسی کسان بھائی کا بھلا ہو جائے شکریہ آپ آ جاتے ہیں جی جناب اپنے اصلی ٹاپک کی جانے وزرادم پاکستان اگری کلچر انفارمیشن پلین کے تحت مشینری کاش کے فروغ فروغ سے فروغ کے لیے جو انا فصلوں کے پیداوار بڑھنے کا منصوبہ حکومات پنجاب کی طرف سے تمام ازلالہ میں سیٹی سب سیٹی پر ذرائع آلات مشینری کی فرامی کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں وہ درخواستیں کس طرح سے ہیں کس طرح سے دینی ہیں اور کون کون بندہ اہل ہے ہم آپ لوگوں کو مکمل تفصیل دیں گے کاشکاروں کو مشینری خریدنے کے لیے ساٹھ فیصد تک ریائد دی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ آپ پانچ لاکھ سب سیٹی کی مد میں لے سکتے ہیں اور سب سیٹی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ساٹھ فیصد پر فرام کی جا رہی ہے اب آ جاتے ہیں جن کی شرائط کی جانے پہلی جو پہلی شرائط ہے وہ یہ ہے کہ درخواست گزار پچاس سپور کے ٹریکٹر کا مالک ہو اور نیری علاقہ میں پچیس اور بارانی علاقہ میں پچیس اکر تک کا مالک یا مزیرہ ہو ان میں سے ایک جو بھی ہو تو وہ اہل ہے مزیرہ ہو یا مالک ہو یہ بھی وہ بھی اہل ہے لیکن نیری ہے تو پچیس اکر ہونا چاہیے اگر بارانی ہے تو پچاس اکر ہونا چاہیے تیسرے نمبر پہ ہے جی کاش کار سرویس پروائیڈر مرسوبے کے تحت کے دوران مدت دوسرے کسانوں کو قرائے پر خدمت فرام کرنے کا پابند ہوگا جو آپ مشینری لے رہے ہیں آپ دوسرے لوگوں کو بھی قرائے پر دیں گے اس حقیم کے تحت مشینری آلات کے حصول کے لیے حکومت پنجاب کسی دوسرے مرکز یا زلے میں درخواست نہ دی ہو آپ لوگوں نے کہیں دوسرے زلے میں درخواست نہیں دینی صرف ایک جگہ پہ لینی آئے نہیں ریجیکٹ ہو جائے گی لائٹمنٹ لیٹر کے دست دن کے اندر منظور شدہ فارم اور کمپنی کے پاس بکنگ کرانا ضروری ہوگا ورنہ مالی مالی امداد منسوخ تو صبر ہوگی جس کی کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہوگی یہ درخواست امداد یہ یہ مالی امداد لسٹ میں موجود اگلے اگلے درخواست گزار کو دی جائے گی آپ اگر لیٹ کر جائیں گے جو اگر آپ کا نام نکل آیا تو دست دن کے اندر آپ نے بکنگ کروانی ہے ورنہ اگلے بندے کو آپ منسوخ کر کے اگلے بندے کو آپ کی تو اسی طرح سے جی میں آگے آ جائیں آگے ان کی شرائط یہ ہے کہ پہلے چار سالوں کے دران کسی بھی کسی بھی شکل میں مشینری کو دوسرے شخص کو فروغت کرنا یا منتقل کرنا نہیں کرے گا یا کرے گی کوئی عورت ہے یا مرد ہے اگر وہ مشینری لے رہے ہیں تو وہ دوسرے بندے کو فروغت نہیں کریں گے کم از کم چار سال ترخواست گزار کو متعلقہ ذلے کے اسسسٹنٹ ڈیکٹر اگری کلچر انجیننگ کہتا ہے تو خرابیوں خرابیوں اور خرابیوں کی دوری اور مرمت اور دیکھ بال کے متعلق ایک دن کی تربیہ تحصل ہوگی اور الارٹمنٹ کمیٹی کے فیصلے کی پابندی کرے گی ذرائی آلات کے حصول کے لیے کسان کارڈ کے حامل درخواست گزار کو ترجیح دی جائے گی اب آ جاتے ہیں یہ کاشکار کاشکار درخواست فارم بامہ تفصیل ذرائی آلات اور آلات مقمہ ذرائی ذرات کی وائب سائٹ پر حویظہ ہیں آپ یہاں پہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ان کی جو آخری طریقے آپ کو بارہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بارہ نومبر دو ہزار اکیس ہے درخواست مطلوبہ فارم کاغذات بشمول حلفی بیان ایک سو روپے سٹمپ پر مطلقہ دفتر میں جمع کروائیں جو آپ کا ذریعی دفتر ہے وہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں لنک دے دیتا ہوں آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک پہ اوکی کریں گے تو آپ کو درخواست فارم مل جائے گا آپ درخواست لے کے اور آپ کو الات کی بھی لسٹ مل جائے گی اور ایک فارم بھی مل جائے گا آپ ایک سو روپیہ جو ہے بیان حلفی لگا کر اور جو الات لینا